جمہو کشمیر جمہو شرنگر ناشنل ہائی وے برسات کا موسم ہے اور اس برسات کے موسم میں جو ہی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جمہو شرنگر ناشنل ہائی وے آمد و رفت کے لئے بند ہو جاتی ہے ٹرافک اس کے اوپر چلنا جو ہے محال ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل کے ساتھ ٹرافک پولیس کرمی جمعہ کشمیر پولیس کے جوان سی آر پی ایف کے جوان آمی پیراملٹری فورسز کے جوان جب مل کر یہ کام کرتے ہیں تب جا کر یہ سنبھو ہو پاتا ہے کہ الگ الگ اجنسیاں روڈ کے اوپر کام کرتی ہیں اور روڈ کو سوچارو روپ سے کھلا رکھتی ہیں اور روڈ پر گاڑیاں چلتی ہیں لیکن حادثہ لگ بھگ روز کی بات جو ہے جمعہ شرنگر نیشنل ہائیوے کے اوپر ہو چکا ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا جمعہ شرنگر نیشنل ہائیوے کے اوپر جب آپ چلتے ہیں تو ایک جگہ بازہ آپ تا ایک بورڈ لگایا گیا ہے جس بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر حادثے یہاں پر ایکسیڈنٹ روز کی بات ہے اب کل کی جمعہ شرنگر نیشنل ہائیوے کی ایڈوائزری کیا ہے تماشہ عجیب ہے کہ ایک سڑک کو لے کر ایڈوائزری جاری کرنی پڑتی ہے ایک سڑک کو لے کر بتانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ یہ کل سڑک کھلی رہے گی یا یہ سڑک بند رہے گی یہ جمعہ کشمیر میں ستر سال اور ستر سال کی اگر بات نہ بھی کریں تو کم سے کم ستاسٹھ سال دوہزار چودہ تک جتنی بھی سرکاریں یہاں پر رہی ہیں ان کا سب سے بڑا کونٹرمیوشن جمعہ شرنگر نیشنل ہائیوے ہیں اور یہ نیشنل ہائیوے اس کو نیشنل ہائیوے کہنا جو ہے نیشنل ہائیوے کو زلیل کرنے جیسا ہے کیونکہ اس ہائیوے کا اتنا برا حال ہے حاد سے عام سی بات ہو گئے ہیں اور اب تو بلکل پتہ چل گیا ہے کہ کیفٹیریا موڑ کیلا موڑ اس کے علاوہ چار پانچ موڑ ہیں جن موڑوں کے اوپر نیشنل ہائیوے جو ہے آمد و رفت کے لیے فورن بند ہو جاتی ہے بارش چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو بارش آدھا گھنٹا ہو گھنٹا ہو ڈیڑ گھنٹے کے لیے ہو لیکن ٹرافک جو ہے وہ مواطتل ہو جاتا ہے اب کل کی ٹرافک ایڈبائزری کیا ہے 22 جولائی 2022 جمعہ شرنگر نیشنل ہائیوے کے اوپر کوئی بھی گاری allowed نہیں ہوگی کوئی بھی گاری کسی کوئی ویکولر مومنٹ گاری کی کوئی مومنٹ جو ہے اشارہ پر allowed نہیں ہوگی کیونکہ روڈ جو ہے مہار رمبن کے پاس اوپر سے پتھر آنے کی وجہ سے سڑک بند ہے یعنی کل جو عمرنات یاترہ ہے کل کوئی بھی جتھا جمعہ سے شرنگر کی طرف نہیں نکلے گا اور نہ شرنگر سے جو یادو درشن کر کے آئے ہیں انہیں شرنگر سے جمعہ کی طرف بھیجا جائے گا آج ہی یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ عمرنات یاتریوں کے لیے جو رکنے کا بندوبست شرنگر شہر میں کیا گیا ہے وہ بندوبست جو ہے اس بندوبست کو لے کر بھی پریشانی سی بن گئی تھی کیونکہ اچانک بہت بڑی تعداد میں جو ہے یاترو وہ وہاں پہنچ گئے تھے حالانکہ لوجنگ کی بہت ساری فیسیلٹیز ہیں ان ساری فیسیلٹیز کی چلتے دکت اور پریشانی تو اتنی یاتروں کو نہیں آ رہی لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ لوگوں کے travel plans ہوتے ہیں جو لوگ یاترہ کرنے کے لیے آتے ہیں انہوں نے already train کی tickets کی booking کرائی ہوتی ہے انہیں پتا ہوتا ہے ہمیں جمہو کب پہنچنا ہے جمہو سے واپس ہمیں ڈلی یا دیش کے جتنے بھی بھاگوں سے وہ لوگ آئے ہیں ہمیں کب پہنچنا ہے لیکن جمہو شرنگر ناشنل ہائیوے کی بدحالی اس بدحالی کے کارن یاتروں کو یہ دکت آتی ہے کہ وہ وقت پر جو ہے واپس نہیں پہنچ پاتے تو کل پہلی بڑی traffic advisory تو یہ ہے کہ آپ جمہو شرنگر ناشنل ہائیوے کے اوپر کل کوئی ویکلر مومنٹ نہیں ہوگا دوسرا اب یہ ویکلر مومنٹ اگر آپ نے گاڑی لے کے نکلنا ہے تو کہاں سے نکلنا ہے تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی وہ مغل روڈ جس مغل روڈ کو سرکار نے prioritize کبھی نہیں کیا جس کو کبھی اپنی priority نہیں مانا اور COVID-19 کے جب cases بڑھ گئے تو پنچ اور شکمین کے بیچ میں اس روڈ کو بند کر دیا گیا عام دورفت کے لیے آج صورت یہ ہے کہ سارے کا سارا ٹرک کا جو مومنٹ ہے خاص کر جو دس ٹائر والے ٹرک ہیں ان تمام ٹرکوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ مغل روڈ کا استعمال کریں مومنٹ کے لیے جمہو اور شرنگر کے بیچ میں اور شرنگر سے جمہو بھی وہ اسی روڈ پر چلیں گے کوئی بھی traffic مومنٹ جو ہے شرنگر سونمرگ گمری روڈ پر کل جو ہے کیونکہ maintenance اور repair چل رہا ہے زوجلہ ایکسس کا تو کل کوئی مومنٹ جو ہے وہ شرنگر سونمرگ اور گمری سڑک پر نہیں ہوگا اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عام جنتہ کو جنمانس کو انفارم کیا جائے گا اگر سڑک کل کھلتی ہے اب یہ بھی دیکھئے وڈمبنا یہ ہے کہ سڑک کو کھولنے کا سڑک کو ٹھیک رکھنے کا کام جو ہے وہ الگ الگ ایجنسیز کے پاس ہے National Highway Authority of India کے پاس ہے ان کی آگے جو sister agencies ہیں یا یوں کہیے کہ انہوں نے آگے جن ٹھیکے داروں کے ہاتھ میں یہ کام دیا ہوا ہے تو اس روڈ کو کھلا رکھنے کا کام ٹھیکے داروں کا ہے مگر یقین مانیے گا کہ اس پی رامبن اور اس اس پی اس اس پی ٹرافک ناشنل ہائیوے یہ دو ہیں جو اس ٹرافک اس ناشنل ہائیوے کو کھلا رکھنے میں جن کا سب سے اہم رول ہے یعنی ریلوے ہیڈکوارٹرز ہو یا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر رامبن ہو جس میں ڈیپٹی کمیشن رامبن اس اس پی رامبن یہ لوگ آتے ہیں یہ لوگ ہیں جو لوگ سوچاروں روپ سے ٹرافک کو چلا رہے ہیں جن لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی بھی جگہ ٹرافک بلوک ہوتا ہے ٹرافک کو کوئی دکت ہوتی ہے تو فوراں اس کو کھلوانے کا کام کرنا ہے لوگوں کے لیے ایز آؤٹ کرنا ہے لوگوں کے لیے رستے کو کھلوانا ہے اور انشور کرنا ہے کہ ٹرافک جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایس ایس پی رامبن ہے مہیتہ شرما ان کے ٹویٹر ہنڈل پر بھی وہ کافی آکٹیو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سنگل لینڈ روڈ ہم نے آپریشل کر دی لیکن اس کے بعد چونکہ شوٹنگ سٹونز آ رہے ہیں اس لیے ٹرافک جو ہے مکمل طور پر روک دیا گیا ہے جہاں تک سنگر سونمر گمری روڈ کا تعلق ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے پر کوئی ویکلر مومنٹ نہیں ہوگی مگر روڈ کا جہاں تک تعلق ہے اگر موسم ٹھیک رہا روڈ ٹھیک رہی لائٹ موٹر ویکلز دونوں طرف سے ایلاو کی جائیں گی اور ہیوی موٹر ویکلز جو ہیں وہ شرنگر سے پنچ کی طرف مگل روڈ پر ایلاو کی جائیں گی لائٹ موٹر ویکلز ہیوی موٹر ویکلز جو ہے ان کو ہیرپور شوپین سے پنچ کی طرف پانچ بجے سے لے کر صبح پانچ بجے سے لے کر شام کو پانچ بجے تک ان کو اس کے اوپر چلنے کی اجازت ہوگی اور لائٹ موٹر ویکلز کو بہرام گلا بفلیاز پنچ سے شرنگر کی طرف اسی طریقے سے صبح پانچ بجے سے لے کر شام کو پانچ بجے تک چلنے کی اجازت انہیں بھی ہوگی یعنی دونوں طرف سے ٹرافک جو ہے وہ ابھی بھی مگل روڈ پر چل رہا ہے مگل روڈ کو لے کر صرف یہ ہے کہ اگر موسم خراب ہوتا ہے اور کسی جگہ کوئی لائنسلائیڈ آتا ہے کسی جگہ پتھر آتے ہیں تو جا کر وہ روڈ بلوک ہو سکتی ہے لیکن فیلحال عامدرفت کے لیے وہ ہائیوے جو ہے مگل روڈ جو ہے بلکل سوچاروں روپ سے چل رہا ہے ایڈوائزری کا جہاں تک تعلق ہے ایڈوائزری میں یہ کہا گیا کہ یاتری اور ساتھ میں پریٹک ان کے لیے کہا گیا ہے کہ کشمیر وادی کشمیر صبح ساتھ بے سے لے کر شام کو چھے بجے تک ہی وہ ٹریول کریں اور اپنا ٹریول جو ہے وہ اسی وقت کے دوران جو ہے پلان کریں اگر یاتری جو ہیں چھے بجے کے بعد جو ہے گھاٹی پہنچتے ہیں تو اس میں سیکیورٹی فورسز کو آلڑی کہا گیا ہے کہ آپ انہیں وہاں پر روک کر اور جو نزدیکی کوئی رہنے کی جگہ ہوگی وہاں پر آپ ان کو رکھیں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر لوگوں کو نیشنل ہائیوے کے اوپر نکلنا بھی ہے تو سب سے پہلے روڈ کی صورتحال جو ہے وہ ٹریفک پولیس ویبھاگ سے معلوم کریں جمہو شرنگر رامبن ادھمپور پی سی آر کشتوار کے نمبر بھی دیئے گئے ہیں جن نمبروں پر آپ سمپر کر کے جو ہے معلوم کر سکتے ہیں کہ روڈ کی صورتحال کیا ہے جمہو میں اگر آپ نے پتہ کرنا ہے تو 94191 47732 نمبر ہے شرنگر میں اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو 1800 180 7091 یہ نمبر پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں رامبن میں اگر آپ کو سمپر کرنا ہے تو 941999 3745 اسی طریقے سے اگر ادھمپور میں آپ نے کونٹیکٹ کرنا ہے تو 8491928625 اور اگر پی سی آر کشتوار سے آپ نے سنکھن روڈ کا سٹیٹس جاننا ہے تو 9906154 100 ان نمبروں پر آپ سمپر کر کے روڈ کا حال معلوم کر سکتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ امرنات پویتر امرنات یاترہ چل رہی ہے اس یاترہ کا سخد انبھاؤ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا ہو بھی رہا ہے جو لوگ یاترہ پر پہنچ رہے ہیں یا جن کو درشن ہو رہے ہیں وہ لوگ اب سخد انبھاؤ کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں لیکن یہ راستے کی دکت نہیں ہونی چاہیے تھی ناشنل ہائیوے کے اوپر کم سے کم اس طرح کی تیاری ہو جانی چاہیے تھی کہ کم سے کم اس پورے ایک ڈیڑھ مہینے کے وقت میں بارش ہو موسم خراب ہو کم سے کم اس پورے وقت میں اس طرح کی دکت اور پریشانی کا سامنا لوگوں کو نہیں کرنا پڑنا چاہیے تھا اور جن جگہوں پر یہ سلائیڈ آ رہا ہے جن جگہوں پر اوپر سے پتھر آ رہے ہیں وہاں پر جیسے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بہتر ہے کہ ٹنل بنایا جائے سلک کو چورا کرنے کی یا سلک کے اوپر اور کام کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی کوئی اقل مندی نہیں بنتی کیونکہ وہ سارے کا سارا زون جو انسٹیبل زون ہے اور انسٹیبل زون ہونے کے کارنے آپ جتنا مرضی اتنا مہین تو زون کے اوپر کریں اس نے بار بار سلائیڈ کی شکل میں نیچے آنا ہے اور سلک کو بند کر دینا ہے اسی طریقے سے جب آپ ادھنپور سے لے کر چنینی تک کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی ایک سٹریچ سٹریچ ہے جو گیمن انڈیا کے پاس سٹریچ ہے اس سٹریچ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر اوپر سے پتھر وہاں پر آتے ہیں اور اس وہ راستہ بھی بند ہو جاتا ہے اور ایک جگہ تو آپ کو معلوم ہی ہے پچھلے دنوں آپ کو تصویریں بھی ہم نے وہاں سے دکھائی تھی وہ تصویریں صاف طور پر بیان کرتی ہیں کہ روڈ کا الائنمنٹ تھا کہاں اور روڈ اب کہاں پہنچ چکی ہے اس اوریجنل الائنمنٹ سے اتنا آگے روڈ ہے اس کی وجہ سے بار بار وہاں سلائیڈ آتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس جلا پر سڑک بند ہو جاتی ہے نتیجہ تن پورے کا پورا ٹرافک جو ہے وہ چوک و بلوک دونوں طرف سے ہو جاتا ہے اور لمبے لمبے وقت تک پچھلی بار آپ کو یاد ہے لگ بگ دو دن لگے تھے اس پورے ڈیبری کو وہاں پر کلیر کرنے میں راستے کو سچار روپ سے چلانے میں اور اب چونکہ ابنانکت یاترہ ہو رہی ہے برسات کا موسم ہے بارش آتی رہے گی اور مان لیجیے زیادہ بارش اگر ہوتی ہے اور دوبارہ سے اگر وہ پہاڑ سارے کے سارا نیچے آ جاتا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی دکت اور پریشانی کا کارن بن سکتا اور یہ بھی سوچئے لوگ جب اپنے ٹیول پلانز بناتے ہیں تو انہیں ٹرین سے آنا ہے انہیں بائیئر سے آنا ہے لوگ پہلے ہی ٹکٹیں کر آ کے رکھتے ہیں پہلے ہی بکنگ کر کے رکھتے ہیں اور بعد میں جب ان کی بکنگ ان کو کینسل کرنی پڑتی ہے یا اپنی یاترہ ری شیڈول کرنی پڑتی ہے تو بہت سارا پیسہ جو ہے عام لوگوں کا اس میں خرچ ہوتا ہے کیونکہ نہ تو ائرلائنز والے اور نہ ہی ٹرین میں کوئی ایسی سویدہ آپ کو اپلد ہے کہ مان لیجئے جمع کشمیر کے راستے کے کارن آپ کو اپنا ٹریول جو ہے ری شیڈول کرنا پڑا تو ری شیڈول کرنے کے بعد جو ہے آپ کو پیسہ واپس ملے یا ائرلائنز والے ری شیڈول کرنے کے آپ سے چارجز نہ لیں تو یہ ساری دکھتیں عام لوگوں کو ابھی بھی جھیلنی پڑتی ہیں لیکن کل کے لئے فیلال ٹرافک ایڈوائزری یہ کہ جمع کشمیر شیڈنگر ناشنل ہائیوے کے اوپر کل کوئی بھی ٹرافک نہ جمع کشمیر سے شیڈنگر کی طرف نہ شیڈنگر سے جمع کشمیر کی طرف چلے گا لیکن ٹرافک پولیس نے یہ کہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر جمع کشمیر ٹرافک پولیس کے ہینڈلز کے اوپر نظر رکھیں اگر راستہ کھلتا ہے تو عام لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری ضرور دی جائے گی